سٹوڈنٹس ویلکم دیت اس لیکچر اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ریڈیشن ایکسپوزر کو یعنی کہ ڈیفرنٹ قسم کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ ہم کچھ ریڈیشنز کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں جیسے کہ الفا ریز ہوتی ہیں بیٹا ریڈیشنز ہوتی ہیں کیمم ریڈیشنز ہوتی ہیں تو اس طرح کی ریڈیشنز کا سامنا اگر انسان کو کرنا پڑتا ہے تو کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں کون سے سورسز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کو ان ریڈیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صورت سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گیگر مولر کاؤنٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو ہم کچھ لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ گیگر مولر کاؤنٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کے تھروں ان ریڈیشنز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ریڈیشنز موجود ہوں گی تو ہمیں اس ڈیوائس کے تھروں پتا چل جائے گا کہ اس جگہ پہ ریڈیشنز موجود ہیں تو صورت دیکھا یہ گیا کہ گیگر مولر کاؤنٹر کے اندر کوئی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ نہیں بھی رکھا جاتا تھا یعنی کہ ایک ایسا ایلیمنٹ جو کہ ریڈیشنز کو ایمٹ آؤٹ کرتا ہے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے تو ایسا ایلیمنٹ نہیں بھی رکھا جاتا تھا اگر گیگر مولر کاؤنٹر میں تو تب بھی وہاں پہ ریڈیشنز ڈیٹیکٹ ہو رہی ہوتی تھی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ اگر ہم نے کوئی ریڈیو ایکٹیو سورس نہیں بھی رکھی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی سورس یقیناً موجود ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ریڈیشنز موجود ہیں تو صورت سب سے پہلے یہ سوچا گیا کہ جو گیگر مولر کاؤنٹر کے اندر ریڈیشنز ڈیٹیکٹ ہو رہی ہیں وہ یقیناً ارث میں سے آ رہی ہیں زمین میں سے آ رہی ہیں جہاں پہ کوئی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس موجود ہو سکتے ہیں جن کے وجہ سے یہ ریڈیشنز ڈیٹیکٹ ہو رہی ہیں اس کاؤنٹر میں لیکن پھر یہ دیکھا گیا کہ گیگر مولر کاؤنٹر کو زمین کے سطح سے بہت دور لے جایا گیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ ریڈیشنز کی کاؤنٹنگ پہ کیا اثر پڑتا ہے تو سرنس اگر یہی سورسز زمین کی طرف سے ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں یعنی کہ ریڈیشنز زمین میں موجود ایلیمنٹس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں تو جیسے جیسے ہم گیگر مولر کاؤنٹر کو اوپر لے جا رہے تھے دور لے جا رہے تھے زمین سے تو تب تو ان ریڈیشنز میں کمی آنی چاہیے لیکن اس سے الٹ ہوا یعنی کہ وہ ریڈیشنز زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں تو سرنس اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ جو ریڈیشنز آ رہی ہیں گیگر مولر کاؤنٹر میں جن کو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کا نام دیا گیا بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کا جن کو نام دیا گیا یہ ایسی ریڈیشنز ہیں جو کہ زمین کی طرف سے نہیں آ رہی ہیں بلکہ یہ اس زمین سے باہر موجود سپیس سے آ رہی ہیں اس لئے ان ریس کو گیا کہ یہ ہوتی ہے کوزمیک ریز اور یہ آتی ہے سٹار کی طرف سے سورس کی طرف سے سمیش یہ جو کوزمیک ریز ہوتی ہیں یہ بہت ہائی انرڈی چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں ہائی انرڈی جس کو میں ہاں پہ ایچ ای سے شو کروں ہائی انرڈی چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کوزمیک ریز کے اندر الیکٹر مگنیٹک ریڈیشنز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہی کہ ان کے اندر دوسرے یہ جو کاؤزمیک ریز ہیں یہ انسانوں کے لیے بہت حرمفل ریز ثابت ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے بہت برے نتائج ہوتے ہیں انسانوں کی سکن پر دوسرے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے قدرت کی طرف سے انسانوں کے بچاؤں کے لیے ایک لیئر موجود ہے زمین کے ارٹ گرد جس کو کہا جاتا ہے اوزون لیئر جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ارٹ کی پک یہاں پہ ڈراؤ ہوئی ہوئی لیئر موجود ہے مناہuring میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ bonsائل ریز کہ کی طرح سورج وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تین طرح کی ٹائپزکامل کری ہیں اللہ شہنًا یہ تین طرح کی ٹائپزیں ہیں Fuß superintendent اللہ شہنًا آپ انسانوں کے لیئر موجود کردئے ہیں سا کے ٹائپ года سرا کی ٹائپ سے ہوئی ہے اور انسانوں کا چیہی زبان شہرت bracہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوزون لیئر ہے اس کی وجہ سے UVC ٹائپ کی جو الٹرا والٹریز ہیں وہ تو بالکل نہیں پہنچ پاتی زمین تک جو UVB ہیں وہ کچھ حد تک پہنچ پاتی ہیں اور جو UVA ہیں وہ بہت سٹرونگ الٹرا والٹریز ہیں وہ بہت میکسیمم اماؤنٹ میں پہنچ پاتی ہیں اس ارث تک دوسرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوزون لیئر کافی حد تک الٹرا والٹریز کو زمین تک پہنچنے نہیں دے پاتی ہے تو سٹرونج یہاں پہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹائپس الٹرا والٹریز کی زمین تک پہنچ پاتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سن بلوکس یوز کیے جائیں یعنی کہ ایسے مٹریرل سکن کے اوپر یوز کیے جائیں جن سے ان ریز کی جو ہامفل ایفیکٹس ہیں وہ سکن پہ نہ ہو سکے ہیں سٹرونج ان الٹرا والٹریز کی وجہ سے سکن کینسر ہو سکتے ہیں سٹرونج یہاں تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اوزون لیئر ہے وہ کافی حد تک الٹرا والٹریز کو اردھ تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں لیکن سٹرونج یہ جو اوزون لیئر ہے اس کو خود بھی کچھ مٹریرل سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے جو کہ کہلاتے ہیں کلورو فلورو کاربنز اور جو کلورو فلورو کاربنز ہیں یہ مختلف مٹریرلز یا ڈیوائسز میں یوز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ ایک ریفریجوریٹر دیکھ رہے ہیں کہ ریفریجوریٹر کے اندر بھی کلورو فلورو کاربنز یوز کیے جاتے ہیں اسی طرح سے ایسی انڈرسٹیز جو کہ پلاسٹک بناتی ہیں وہاں پہ بھی کلورو فلورو کاربنز کو استعمال کیا جاتا ہے تو سٹرونج کلورو فلورو کاربنز کی وجہ سے اوزون لیئر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے جو اب نئی انڈرسٹیز ہیں وہاں پہ ایسے کیمیکل چوز کیے جاتے ہیں جن کے اندر کلورو فلورو کاربنز کا استعمال نہ ہو اور اوزون لیئر کو اس کے وجہ سے نقصان نہ پہنچے سٹرونج سیکنڈ جو سورس آ جاتا ہے ویریشنز ایکسپوزر کا وہ آ جاتا ہے ایکس ریز سٹرونج جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اگر فریکچر ہو یا اسی طرح سے کوئی بون میں پرابلم ہو تو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایکس ری کروایا جائے سٹرونج جیسے کہ آپ یہاں پہ ایک ایمیج دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو ہاتھوں کا ایمیج لیا گیا ہے ایکس ریز کو یوز کرتے ہوئے سٹرونج ایکس ریز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل میں انہیں یوز کیا جاتا ہے ایمیجنگ کے لئے یعنی کہ اگر کسی بھی جگہ پہ دیکھنا ہو کہ جو بونز ہیں ان کے اندر کوئی فریکچر تو نہیں ہے یا پھر جسم کے اندر کوئی ٹیومر تو نہیں موجود تو انہی ایکس ریز کو یوز کرتے ہوئے ایسے ایمیج لیے جاتے ہیں کیونکہ ایکس ریز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ مسلز میں سے پاس ہو جاتی ہیں یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمیج میں ہمیں مسلز نظر نہیں آرہے بلکہ ہمیں صرف بونز نظر آرہی ہیں تو ایکس ریز جو ہوتی ہیں وہ ان بونز میں سے پاس نہیں ہو پاتی ہیں اس لئے ہمیں یہاں پہ جو برائٹ ایمیج نظر آرہا ہے وہ صرف بونز کا نظر آ رہا ہے تو سنچ ایکس ریس کے وجہ سے امیجز تو لیے جا سکتے ہیں لیکن اگر یہی ایکس ریس بہت دیر تک جسم پہ فوکس رہے تو اس کے وجہ سے جو جسم کے سلز ہیں وہ بہت ڈیمیج ہوتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب ایکس ریس کروانا ہو تو ایکس ریس کو زیادہ دیر تک باڈی کو پہ فوکس نہیں کروانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایکس ریس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی حفاظت کا بہت دھیان رکھنا چاہیے ثرد شورس ہمارے پاس آتا ہے ریڈیشنز ایکسپوزر کا وہ ہمارے پاس آتا ہے کلرڈ ٹیلیویزن جو کہ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں موجود ہوتے ہیں جس کے مختلف قسم کی انفرمیشن دیکھی جاتی ہے جیسے کہ سنچ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں امیج کے اندر ایک کلرڈ ٹیلیویزن موجود ہے جس کے اندر کلرڈ امیج ہم دیکھ سکتے ہیں سنچوں سے جو ٹیلیویزن ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہائی انرجی ایکس ریس پروڈیوز ہوتے ہیں اور یہ جو ایکس ریس پروڈیوز ہوتے ہیں یہ بہت ہارمفل ایفیکٹس پروڈیوز کرتے ہیں آنکھوں کے اندر اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک خاص پاسلے تک ان ٹیلیویزن سے بیٹھنا چاہیے تاکہ جو آنکھوں پہ ان کے بہت نقصان دے اثرات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں اسی طرح سے سرونشو فورٹ سورس آ جاتا ہے ہمارے پاس ریڈیشنز کا وہ آ جاتا ہے کہ مٹی کے اندر سوائل کے اندر بہت سے پتھر ہوتے ہیں ان میں سے اکسر جو راکس ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ تھوریم ہو سکتا ہے ان راکس کے اندر جس کو میں یہاں پہ اس کے سمبل ٹی ایج سے شو کر رہی ہوں اسی طرح سے یورینیم ہو سکتا ہے جسے میں یہاں پہ اس کے سمبل یو سے ڈینوٹ کر رہی ہوں تو ایسے جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے جیسے بہت ہامفل ریڈیشنز امیٹ آؤٹ ہوتی ہیں اور وہ انسانوں کے لئے بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہیں تو سرونش جو ہمارے پاس فیف سورس آ جاتا ہے ریڈیشنز کا وہ آ جاتا ہے رییکٹرز یعنی کہ ایسی ڈیوائیسز جن کے اندر نیوکلیر رییکشنز ہوتے ہیں تو سرونش ایسے رییکٹرز میں سے بہت ہائی انرجی گیمیر ریڈیشنز امیٹ آؤٹ ہوتی ہیں اور ہائی انرجی نیوٹرونز امیٹ آؤٹ ہوتے ہیں جن کے جیسے انسانی جسم کو بہت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے سرونش ہم دیکھ ستے ہیں کہ جو نیوکلیر لیابس ہوگا رہتی ہیں ان کے باہر اس طرح کا سائن موجود ہوتا ہے یہ سائن جو کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت احتیاط بڑھتی جائے کیونکہ یہاں پہ بہت ہامفل ریڈیشنز موجود ہیں جو کہ بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں انسانی جسم پہ اسی طرح سے سرونش ان رییکٹرز کا یا نیوکلیر لیاب میں سے جو ریڈیشن ویسٹ ہوتا ہے یعنی کہ ان کے اندر جو مٹیرل یوز کیا جاتا ہے اسے جب پھینکنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت احتیاط بڑھتنی چاہیے کیونکہ وہ بہت بڑا سبب بنتا ہے انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرنے کا تو سرونش اس کے بعد جو فردر سورسز ہیں وہ اب ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو آئی ہوپ سرونش کہ آپ کو یہاں تک لیکچر اچھے سامجھ آگیا ہوگا